اگر آپ کو موقع ملے فاران کسی کنٹری میں جا کے شادی کرنے کا تو کون سے کنٹری کو سیلیکٹ کر رہے ہیں میں ریشیا کو سیلیکٹ کروں گا کیونکہ مجھے ریشیل لوگ بڑے پسند ہیں اور آپ کو اگر موقع ملے یا آپ کو یہ کہیں گے پاکستان میں شادی کریں گے یا پاکستان سے باہر شادی کریں گے تو کیا کہیں گے امانداری سے یار امانداری سے بات تو یہ ہے کہ پاکستان is the first priority کہ پاکستان is the best ہماری گرم ملاک ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا رسک اور وسیلہ لکھا ہوگا نا وہ ہم آٹومیٹکلی موف کر جائیں گے it depends on us وہ ہمارے اوپر نہیں ہیں یہی بات ابھی کی جا رہی ہے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نے ایک گلوبل جونس ہے وہ انویسٹر سمیٹ میں انہوں نے یہ بات کیا کہ جیسے آپ made in انڈیا ان کے وہاں پہ جو پرموٹ کیا گیا ویسے ہی آپ ویڈ انڈیا کو پرموٹ کریں پاکستان میں made in پاکستان کو اس طریقے سے پرموٹ کیا جا رہا ہے جیسے کرنا چاہیے ہماری جتنی بھی پروڈکٹس ہیں کوئی اردگیت آپ دیکھنے گاڑی ہو بائک ہو کوئی چیز اس میں ایک چیز ہے بہت مذہدار ٹھیک ہے نا وہ یہ چیز ہے کہ آپ گجا والے کی ہیں ٹھیک ہے نا میں بھی بسیکلی ہے گجا والے سے بیک پر لیکن سیالکورٹ سے ہوں ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ گجا والے کی کتنی انڈسری جو ہے نا وہ اس وقت باندھ پڑی ہے کیوں بہاف آف دس کے ہمارے پاس امپورٹ نہیں ہے ٹھیک ہے امپورٹ بہت زیادہ کم ہوئی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس رہاں مٹیریل نہیں ہے جس کے اوپر ہم جنریٹ کر سکے کچھ چیزے گجا والے کی انڈسری جو ہے وہ ریلیٹ کرتی ہے زیادہ تر گھروں کے اندر چھوٹ چھوٹی انڈسریز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا انڈسریل ہب تھا اور کہا یہ جاتا تھا کہ پورے پاکستان یہ بات ہے کیونکہ دیکھیں آہ جو ایک آئل ہے میرے اس کا نام نہیں ذہن میں آرہا کہ جس کو سرفس آئل کہا جاتا ہے وہ کافی زیادہ جنریٹ ہوتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا لوئے کی منڈی بھی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے سٹیل کی منڈی بھی یہاں پہ ہے جس کو پوری پنجاب سائٹ پہ اگر اوورال پروڈکس کی بات کریں گاڑیوں کی بات کر لیں بائکس کی بات کر لیں موبائل کی بات کر لیں یا دوسری کوئی بھی ٹکنالوجی کے حوالے سے بات کریں ہم یہاں پہ کیوں چائنہ کے اوپر ڈیپینڈنڈ ہیں ہم کیوں نہیں ازاد اپنے طور پر اپنی پروڈکس بنا باتے ہیں مجھے بات بتاؤ کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ پروڈکٹ تو بات کی بات ہے ہمارے پاس ایڈیوکیشن لیول ہے ہمارے پاس ایڈیوکیشن لیول ہوگا تو ہم اس پروڈکٹ کو جو ہے نا وہ ہم کریئیڈ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے آپ کے پاس فسیلیٹی نہیں ہے آپ کے پاس آپ پیسہ جنریٹ کر لیں گے کہیں نہ کہیں سے لیکن آپ پروڈکٹ کو لینے کے لیے بنانے کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں ایپورٹ کرنی پڑیں گی ٹھیک ہے نا تو اس کو جنریٹ کرنے کے لیے ایڈیوکیشن ہے ہمارے پاس سیسٹیم لیول کی ایڈیوکیشن اگزیمپل کے طور پر اس لیول کی ٹکنالوجی نہیں ہے تو یہی سوچ کہ ہم چپ بیٹھے رہے ہیں بہت سے کنٹریز ہیں میں انڈیا کے اس لیے نام لے رہا ہوں انہوں نے میڈین انڈیا پرموٹ کیا پہلے انہوں نے اپنی پروڈکٹس بنائی تھوڑی دیر پہلے میں اپنے دوست سے یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ ہمارا ایک لنک ہے جو ہمارے جوائنٹلی جو ملک ہے ہمارے ساتھ ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ٹریڈ کو چھوڑے سی کیوں نہیں سکتے نہیں ٹریڈ کیوں نہیں کر سکتے اس لیے اس کی ریزن ہے دیکھیں انڈیا ہو گیا یا آدھر دن کنٹیز جو پاکستان سے بہت سی پروڈکٹس ایسی ہیں جو آؤٹ آف دا وے جا کے لیتی ہیں پرچیز کرتی ہیں ٹھیک ہے نا جیسے سرڈیکل انسٹرومنٹس ہیں سپورٹس گوڈز ہیں جو ڈیفرنٹ قسم کی اور چیزیں ہیں جو پوری دنیا میں نہیں بنتی ٹھیک ہے نا وہ آؤٹ آف دا وے جیسے دوبائی میں جا کے پرچیز کر لیں گے انڈینز جا کے پرچیز کر لیں گے تو ہم لوگ پر سپورٹس کی پروڈکٹس جو سیال ڈریکٹلی جو ہے نا ہم جو ہے نا ٹریڈ کر سکتے ہیں باقی دوسرے ملک بھی کرتے ہیں بے شک ان کا آپس میں ایک دوسرے کا تنازے ضرور ہے لیکن ایٹ ڈپنڈز آن آن کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں آپ انس کو کس طریقے سے کور اپ کر سکتے ہیں ان کو کس طریقے سے لے کے جا سکتے ہیں دن یو ہے ایبل تو ڈو کہ آپ اپنی پروڈکٹ جو آپ نے گھر میں بنائے آپ کے پاس انٹرس پیدا ہوگا آپ کے پاس باہر سے جوال ذرمہ بادلہ آئے گا دن یو کن پڈیوس اس ایزی لی ادر وائز یو کانٹ انڈیا اور چائنہ کا کنفلکٹ جال رہا ہے ان کا بارڈر پے ان کا لطاک کے معاملے میں لیکن وہ ٹریڈ کر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے ان سے بات کر کے ایک تو سوال اور بھی کریں گے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے جیسے آپ نے بولا رشیا جا کے دیکھیں وہ آپ کی اپنی اپنی اپنین ہے لیکن یہ لنکٹ کر رہا ہے اس ویڈیو سے اس ٹاپک سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈین جیسے آپ نے میڈین انڈیا کو انہوں نے پرموٹ کیا یعنی کہ یہاں سے انویسٹر باہر نہ جائے کوئی یوتھ باہر نہ جائے مضلب امیر لوگ حاصل روپیان وہ ان کے کنٹری انڈیا سے باہر نہ جائیں اور شادی نہ کریں انڈیا میں ہی کریں ہم ان چیزوں کے اوپر کیوں نہیں ہم تو یہ شادی والا کنسپٹ تو بہت دور میں یہ چیز کلیر کرتا ہوں بہت سے پاکستانی ہے صرف شادی یا صرف یہ ہے کہ مضلب وہاں پہ جا کے سیٹیزنشپ لینے کے لیے بہت سے کنٹریز میں جا کے میں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ سیٹیزنشپ کے لیے نہیں مجھے ویسے ریشن لوگ بڑے اچھے میرا یہ کانسپٹ تھا کہ ریشن جو ہے نا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں میرا یہ کانسپٹ تھا لیکن میں نے جو تھوڑا بہت میرے دو سب وہاں پہ ہیں میں نے ان سے سنایا میں نے جانا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ وہ اچھے بہت اچھے لوگ ہیں اور جہاں تک آپ نے بات کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو پرموٹ کیوں نہیں کرتے اس کی سب سے بڑی مثال میں یہ دوں گا کہ میرا جہاں تک نالج ہے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں سب سے بڑی نمک کی کان ہے دنیا کی اور اس نمک کو ہم کوڑیوں کے باہو بیشتے ہیں دیکھیں کوئی بھی ملک وہ ترقی تب کرتا ہے جب آپ اپنی چیز کے ویلیو خود کرتے ہیں جب اپنی خود بناتے ہیں لوگ بھی انہیں عزت کرتے ہیں کنٹری تھا یا ہے ہمیں بکس میں یہ بتایا گیا پڑھایا گیا آج ہم ویٹ گندم جونسی ہے رائیس چاہ وہ باہر یہ ایک حیرت والی بات نہیں ہے اس کے پیچھے بھی ریزنز ہیں دیکھیں جب آپ ملٹیپل ریزنز ہیں جب آپ کسی کسان کو فسیلٹی نہیں دیں گے وہ یوریا کی بوری جو پندرہ سو کی آتی تھی وہ تقریباً کو دس ازار کی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کسان بیچارہ وہ کیا کرے گا اب ایک ایکڈ جو ہے اس میں سے اگر چالیس مانو اس کو گندم نکل رہی ہے اس پہ اس کا خرچہ آ رہا ہے میں ایورج بتاؤں دو لاکھ اور اس کو جنریٹ ہو رہی ہے انکم اس کی ڈیڑھ لاکھ روپے پچاس ہزار اپنی جیب سے وہ ڈال رہا ہے تو وہ پاگل ہے وہ اس پہ انویسٹ کرے گا وہ کبھی بھی نہیں انویسٹ کرے گا وہ انہی پیسوں کو وہ اپنی جو جگہ ہے اس کو اپنی جو زمین ہے اس کو بیچے گا اور وہ اپنے بیٹے کو بیجے گا بیجے گا ہمارا کام ہے کنسلٹنسی کا ہمیں پتہ ہے ہمارے ساتھ زمین دار لوگ ہیں وہ زمینے بیج کے بچوں کو باہت زمینے بیجتے ہیں ابھی ریسنٹ ہمارے ایک بچے کا ویزا ہے انہیں ادھر سے آئے سرگودہ سے ان کا کنو کا کھیت تھا اچھا بلا چال رہا تھا انہوں نے بیج دیا ہے صرف اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ بھئی ادھر سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ خود امیٹی خون ہوئی لگ جندی ہے وہ جو کچھ وہ جنریٹ کرتے تھے اس سے زیادہ ان کے خرچے ہو چکے ہوتے تھے اور پھر دوسر نمبر پہ آپ کا جو انویسمنٹ ہے یہاں پہ اس لیے سے سیو ہے نہیں ہے بڑا مزہ آیا جی دیکھیں آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے سر آپ نے کافی جونسا لوجیکل بات کی ہے اور آپ نے ٹیکنیکل باتیں کی ہیں کہ بھئی اگر وہ کر رہے ہیں اس وجہ سے کر رہے ہیں ہمیں ریلیشن بہتر کرنے جی دیکھیں بات سمپل سی ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ کے پاس کیا ایکٹیوٹی ہے آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں کیا ہونر ہے یہ بتائیں مجھے آپ کے پاس کوئی ہونر ہے کہ اگر آپ کے مائی کو یا آپ کو سٹڈی کو نہ کر سکیں اگر آپ کو ہر چیز آپ کی بند ہو جائے تو آپ کسی ٹی اے پہ جا کے بیٹھ کے آپ کے پاس ہونر ہوگا کچھ کمانے کے لیے کر سکیں گے جب آپ کے پاس ہونری نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے صرف مانگیں گے ہم فارن کنٹریز میں جا کے کر رہے ہیں وہ ہم اس سورس کو نہیں لیتے پہلے آپ انڈیویجیلی اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا ہے خود کیا ہے میرے بہتر کھڑا ہوں آپ نے ایک ویسٹن کیا میں نے اس کا صرف آپ کو جواب دیا اس کی سٹرنٹ اور لائن وہ ایک دیفرنٹ ایکالوجی میں آ جاتی ہے ہمیں نہیں پتا کہ آگے نیکس لیول کیا ہو سکتا ہے لیکن you must done positive because of this کہ آپ کی back end پہ positive thinking ہے you have to do positive and you done it positively and you get positive کیونکہ جس وقت آپ کی سوچ positive ہے آپ جو بھی کام کریں گے you get it positively back یہ consultancy کرتے ہیں اور ہاسور پہ heavy education کی اگر by education کی اگر بات کریں higher education کی تو یہ یہاں سے پاکستان سے students کو باہر بیتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ زیادہ تر جو پاکستانی یعنی students باہر جانا چاہتے ہیں کیا سوچ کے ساتھ جاتے ہیں سڑی کے لیے یا بھر یار یہ پاکستان سے کسی طریقے جان چھوٹی مجارٹی کی بات میں اگر کروں نا تو ہنڈرڈ میں سے only 15 to 18 پرسنٹ ایج وہن لڑکوں کی ہے جو واقعی ہی میں پڑھنا چاہتے ہیں 72 73 70 80 پرسنٹ ایج وہ ہیں پائزن سانو کی ضرورت باہر پیش دے باٹ ایون لائک کہ وی آر لیٹی ٹو ایڈی نیکس کنسلٹنسی ٹھیک ہے نا فرام سے آلکور ٹھیک ہے اب ہم اس لیول کو پرموڈ کرتے ہیں جس کے اندر ہر بندے کی ایک ایڈوکیشن لیول جو ہے نا پرابر دیکھ کے دن ادر وائز بلکل نہیں دیکھیں جی ہمارے یہاں پہ کونسیپٹ ہے گزہ گزہ مالا کے سیٹی کے اندر میرے بہت سی پیارے دوست ہیں جو یہاں پہ کنسلٹنسی سرورسز کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے ملنا بھی ہے ان کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن ایک ہمارے جو ہے نا آپ ہیں آپ آتے ہیں میرے پاس پیجانے ایسا ڈا کیسے ایک کر دیو سانو بار پیش دیو ڈن پیش سے تو کر لو what is this meaning of done جیسے دیسے بار پی تو یہ ان کا done ہمیں done نہیں ہے done word ہے ہی نہیں یار ایک پنجابی مسال ہے کہ میری پھپی دا منڈا دے نہیں ہے کہ امبیسیڈر جیڑا بیٹھے دا تھپا لاؤ کے دے دے گا ٹھیک ہے نا یار جو ایک سیکنس ہے نا ٹھیک ہے نا آپ اس کے مطابق چلیں رولینڈ ریگولیشن یس آپ کی ایک پراپر فائل بنے تاکہ آپ کو نیکسٹ آنے والے کمنگ جیئرز کے اندر خدا ناستہ فرسٹینڈ پہ آپ رہ جاتے ہیں تو سیکنڈلی وہی ڈاکومنٹس آپ کی جوٹلائز ہو سکے ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں جو یہ ایک جنس ہے انہوں نے ایک سوچ اپنی متعرف کروائی اپنے کنٹری میں انڈیا والوں نے کہ بھئی یہاں پہ ویڈ انڈیا کو پرموٹ کیا جائے پاکستان میں اگر یہ جو کنسپٹ لائے جائے کہ بھئی یہاں پہ شادی کی جائے امیر لوگ خاص طور پر جو باہر جا کے شادی کرتی ہیں امیر ہو یا غریب ہو میرا سب سے پہلے یار بائی برٹ آئیم فرام پاکستان ٹھیک ہے نا میں برٹ پاکستان نہیں ہوں میں نے باہر جا مرضی جاؤں میں جتنا مرضی پیسہ کمال ہوں مرنے کے لیے مجھے دفنانا ادھر ہی ہے ٹھیک ہے نا تو ہم کیوں نہ ایسا کام کریں کہ جس میں ہمارے پیر بھی مضبوط ہوں اور ہماری کپیسٹی بھی یہاں پر بلڈگ ہو تاکہ ہماری ایک نئی یہ بچے ہیں ٹھیک ہے نا آپ ان سے پوچھیں یہ آپ کے پاس کیا ہے کیا بننا جائیں گے بڑا جوش بننے جاؤ گے یہ بچہ یہ دیکھیں رات کے تقریباً دس بجے کالموس ٹائم ہے اور یہ یہاں پر اپنا روزی کے لیے یعنی پیسے کمانے کے لیے ٹیشیوز وغیرہ سیل کر رہا ہے چائلڈ لیبر بھی اسے کہا جا سکتا ہے کیا بننا چاہتے ہو ہوچی ہوچی بننا جاتے ہیں دیکھیں شوک ہے سب کو ایڈوکیشن کا لیکن اس طرح سے گورنمنٹ کا شہد فوکس نہیں ہے اسی وجہ سے لوگ باہر جا دیکھیں بھائی جان بال سیمپل سی ہے گورنمنٹ کا فوکس ہو یا نہ ہو آپ کا اپنا فوکس بہت ضروری ہے آپ اپنے آپ کو بدلیں گے آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ دس لوگ بدلیں گے یہ بچہ کیسے بدلا جائے میری ایک میں ایک میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا بھی حل بتاتا ہوں جس طرح آپ کی محفل ہوگی آپ اسی طرح کے بنتے جائیں گے کیسی کمپنی ہوگی جس طرح کی کیونکہ آپ کے اس محفل پر بیٹھ رہے ہیں ان کی سوچ آپ کے اندر بلڈ ہو جی آ رہی ہے within all 10 minutes آپ دس منٹ کے بعد ان جیسی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے that is the main fact کیونکہ وہ کہتے ہیں ہربوزے کا ہربوزہ دیکھے رنگ پکڑتا ہے تو that is the main reason یہ بچہ ہے نا یہ بچہ آٹھ سال کا دس سال کا اس کے پیرنٹس ہیں ابھی اس سیچویشن سے گزر رہے ہیں ہرڈلز میں ہیں اس وجہ سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہے اگر وہی چیز ہے کہ بچے بھی ماں باپ بھی بہت بہت پرشانی ہوتی ہیں بچوں کو بیٹا ابھی حالات ایسے ہیں لیکن انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے پڑھنا ہے آپ نے آپ کو پرموڈ کرنا ہے تاکہ ہمارا بھی کام بھی کریں ساتھ لازم ایٹرہ ہم نے بہت کچھ کی ہے بڑی مارے کھائیں ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس پہ جھوٹ نہیں ہے واقعے یہ میرے ساتھ دوست ہیں کہ ایسا سا وقت بھی آیا ہے کہ یار بیٹے ہوں ہیں لیکن کچھ بائی دوست اس طرح کے بھی ہے جو حال پکڑ کے یار اوٹ چلو آپ کام کریں کم سے کم you have get it more ٹھیک ہے نا سیالکوٹ کی بات کرتے ہیں اچھا لگ رہا ہے اور خاص طور پر میں یہ سمجھتے ہیں سیالکوٹ ایک ایسا سٹی ہے پاکستان کا جو پوری کنٹری پورے ورلڈ میں فیمس بھی ہے خاص طور پر سپورٹس کے حوالے سے سرجیکل انسٹیومنٹس کے حوالے سے کیا اس طریقے سے اسے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں سیالکوٹ کی پروڈک کی جیسے ہونی چاہیے پوری دنیا میں دیکھیں جی میں انڈیویجیلی بات کروں گا سیالکوٹ کی میں اوورال پاکستان کی بات کروں گا ٹھیک ہے جی جو کہ کراچی صرف اور صرف آپ کا 9.8 جی ڈی بھی پاکستان کو دیتا تھا ٹھیک ہے نا وہ تھی سٹیل مل جی جو بھی آپ کی اس وقت جو ہے انشار کے اوپر 2.8 9.7 پہ اور 2.8 پہ آپ دیکھ لیں کتنا ہے اور سیالکوٹ کا ایور آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے بات اسی کی نہیں کہ آپ کتنا جنیٹ کر رہے ہیں آپ کتنی ایکسپورٹ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کے پاس خونر ہے آپ میک ایک ایک آپ خونر آپ جوڑے گا حراب کرے گا لیکن اس کے معنی میں ہے کہ میں نے یہ چیز بنانی ہے create کرنی ہے you have to take build it otherwise you can't جو باہر جا رہے ہیں ہاس اور پہ پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ ٹیکنیکل سکیل اور ایڈیوکیشن ایسی رکھیں جس کے اوپر ہم ٹیکنیکل چیزیں سیکھ سکیں تاکہ ہمیں کام آئے اچھا لگا بھائی آپ سے بات کر کے اور یہ ایسے پوزیٹیو لوگ اگر پاکستان میں ہوں گے کونسلنگ کریں گے تو شاید کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا لاس میں آپ بتائیں یوت ہیں کیا سمجھتے ہیں کوئی چینج آنے کی امید نظر آتی ہے اور جیسے باہر کے کنٹری میں انہوں نے بڑی زبردست بات کیے کہ ہماری روٹس یہاں پہ ہیں ہمیں یہاں پہ باہر جائیں بزنس کریں جو مرضی کریں لیکن شاد دیا یہ چیزیں جونسی ہیں اپنا یہاں پہ سسٹم رکھنا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں اگر انڈیا آج یہاں پہ پہنچا ہے ان کی فارن پالیسی کے اوپر ان کے جونسے سسٹم لیڈرشیپ ہے ان کا ویژن حاصل پر ان کی یوت اور ہماری یوت میں جو فرق ہے کیا فرق ہے دیکھیں پہلے تو آپ نے کہا کہ یوت میرا نہیں خیال کہ اب ہم یوت رہے ہیں اب تو ہم اس سے آگے چلے گئے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی قوم جو ترقی تب کرتی ہے جب وہ کال کی نہیں سوچتی پرسوں کی سوچتی ہے کیونکہ کال کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا گزر جائے گا پرسوں نہیں گزر نہیں گورا جو ہے اس کا یہی مائنسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ کال کی نہ سوچو پرسوں کیا ہوگا اس کے بارے میں سوچو وہ بیس تیس چالیس پچاس سال آگے کا ویان لے کے چلتے ہیں ultimately جو ہے انڈیا میں بھی یہی چل رہا ہے پچھلے نو سال سے نیریندرا مودی صاحب وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں اور آپ ان کی اگر سٹرگل دیکھیں گے تو وہ چائے کا ٹھیلہ لگاتے تھے اور وہاں سے وہ اوپر آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ رات و رات وزیراعظم بنے ہیں اور انہوں نے پھر اپنے کنٹری کو بھی اس پوزیشن میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہے سٹیبلیٹی کسی بھی ملک میں اگر سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یس میں بڑی مشکل سے یہ کہنا چاہوں گا پاکستان بنے ہوئے ایک 75 سال ہو گئے ہیں لیکن ہاں 75 اور 70 تقریبا تو اس میں دیکھیں کسی بھی ایک وزیراعظم نے اپنا ٹینے اور پورا نہیں کیا جو سو باتوں کی ایک بات کہوں گا پاکستان جو ہم پاکستانی ہیں میں سادھی بات کروں گا کہ بینگا پاکستانی ہم اخلاقی طور پر بڑے کمزور ہیں ہم ہمارا جو کام ہے ہم وہ چھوڑ کے باقی سارے کام کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بہتری کی امید اسی نیت پہ ہے مجھے اور اسی امید پہ یہ امید ہے کہ اگر اس ملک کو تعلیم دی جائے تو پھر یہ ملک جو ہے وہ سنور سکتا ہے کیونکہ میں نے ایک جگہ کوٹ پڑا تھا اب وہ مجھے نہیں پتا کس کا تھا لیکن مجھے وہ کوٹ بڑا اچھا لگا تھا میں اکثر اس چیز کا بڑا پرچار کرتا ہوں کہ ایک بندے نے کہا تھا کسی بھی قوم کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو جائے تو اس کی قوم کے جو جو جوان ہیں ان کو ہنر سے آری کر دیں جب ان کو آتے ہی کچھ نہیں ہوگا وہ خود ہی تباہ ہو جائیں گے اور یہی سیچویشن پاکیس تو یس ہمارے نوجوان جو ہیں وہ آلٹیمیٹلی ٹک ٹاک پہ بنگڑے ڈال رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی بڑا مول بھی ہوں میں یہ بڑی باتیں کار رہا ہوں ہم سب ایسے ہی ہیں اس کو صدارہ صرف ایک طریقے سے جا سکتا ہے جو جوانی ہے اس میں بندے کے پاس بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے میں نے ہاورڈ گارڈر کی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری پڑی تھی اس میں اس نے کہا ہے کہ بندے میں بڑی طرح کی انٹیلیجنسز ہوتی ہیں اب آپ سب سے بہترین استاد وہ ہے جو بندے کی قابلیت کو جانتے ہوئے اس کو درست ڈائریکشن میں چلائے تو بس اس یوت کے پاس انرجی بڑی ہے ان کو صرف ڈائریکشن چاہیے اچھا ڈائریکشن ہے سرم کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت اچھا لگا بھائی آپ سے بات کر کے خاص طور پر سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جیسے لوگ مزید لوگوں کو بتایا کریں کہیں نہ کہیں دیکھیں ایک دو چار لوگوں کو تنک پازیٹیو دو پازیٹیو اور پیس پازیٹیو اچھا بیغام تھا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام عمر فاروق کیا کرتے ہیں بھائی میں آن لائن کام کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا آن لائن کام کرتے ہیں سب سے پہل تو مجھے یہ بتائیں شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں شادی شدہ نہیں ہے اگر میں آپ کو ویسے بولوں کہ مطلب کوئی آپ کو ایسے بولے کہ بھائی کس کنٹری میں آپ شادی کرنا چاہیں گے پاکستان میں پاکستان سے باہر کسی کنٹری میں تو کیا جواب دیں گے میں ویسے پاکستان میں ہی کرنا چاہتا ہوں شادی شادی اچھی بات ہے اچھا میڈ ان پاکستان کی بات کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی یوت ہو یا پاکستان کی گورنمنٹ ہو یا پاکستان کے لوگ ہوں ہم پاکستان کی بجائے دوسرے کنٹریز کی پروڈکٹ کو پریفر کرتے ہیں دوسرے کنٹریز میں جا کے شادی کرنے کو پریفر کرتے ہیں یہ سچ ہے یا جو سچ ہے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن سیمپل سی ہے کہ عوام کے اندر یہ چیز ہے جیلیسی ہے ٹھیک ہے مطلب جیلیسی اس سنس میں کہہ سکتے ہیں آپ کے یہ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ عوام کو ملاوٹ نہیں پسند دوسرے اپنے لیے دوسرے کے لیے پسند ہے عوام کو اپنے لیے ملاوٹ نہیں پسند تو آپ کوئی بھی چیز مطلب اپنی نسل کو یہ تم ملاوٹ باری چیز دے رہے ہو ٹھیک ہے یہ بڑی بڑی زبردست بات کی ہے کہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ دوسرے کنٹریز میں جا کے اگر دوسری پروڈکس کو ہم پریفر کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی بنی چیز چھے ایک نمبر نہ ہو قوالیٹی اسری کیسے نہ ہو جیسے ہم لائٹ دوسر لیکن چائنا کی پروڈکس چائنا کیا تو یہاں پر پوری دنیا میں مشہور ہے کہ چلے تو مطلب یہ ہے کہ چاند تک نہیں تو چائنا نا چائنا کا ایک سلوگن ہے ون فار آل آل فار ون تو سمپل سی بات ہے کہ اس کے اندر یہ چیز اس طرح چار رہی کہ وہ کہتے ہیں ایک سب کے لیے اور سب ایک کے لیے یعنی کہ اگر وہاں پہ کوئی عورت کام کرتی ہے اور اس کو کوئی مطلب شادی کے بعد جو معاملہ بی بی انہ والا ہے کہ پرگرنسی ہے انہوں نے اس کو چھے ماہ نو ماہ کی شوٹیزیں دیدی ہیں وید پے اس کا بچہ ہوگا اگر ایک دو بچے یا ایک بچے ان کا رول ہے کوئی وہ سارا پیدا ہونے مرنے تک سارا گورنمنٹ کا اگر ایک یا دو ان کا رول فالو کر رہے ہیں تو وہ سارے ڈیپ انسائیڈ اپنی قوم کو لے کے چل رہے ہیں ہم اپنے آپ اپنے خاندان کو پر ہم اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں کوئی بھی کنٹری جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ میری عزت رہنی چاہیے وہاں پہ اپنے مرزی کے مطابق چلتا ہے چلتے ہیں ملہب ہم رول فالو کرتے ہیں لیکن وہ والا جو ہمارے فائدے میں جو فائدے میں نہ ہو اسے ہم یہ کہتے ہیں اچھا اچھا اگر بات کریں کسی بھی کنٹری کہ آپ مجھے بتا دیں یا میری سمجھ میں تو نہیں ہے کوئی ایسا کنٹری جو ڈیویلپمنٹ کی طرف گیا ہو جس نے اپنی اکانومی بہتر کی ہو لیکن اپنے کنٹری کی پروڈکٹ کو ویلیو نہ دی ہو کوئی بھی کنٹری سمپل سی بات ہم سائے میں ہم کہتے ہیں تیری دو ٹکے کیوں تک آپ پاکستان کے روپے سے بنگلہ دیش کیونکہ انہوں نے ادھر انڈسٹریز لگائی یہاں پہ لٹریسی ریڈ کام ہو رہا ہے اس کو اپنا نام لکھنا آتا اور اپنا نام اچھا مجھے بتائیں انڈیا میں ابھی میڈین انڈیا کی ایک کمپین چینل رہی تھی اور انہوں نے بڑا فائدہ اسے انہوں نے اپنی پروڈکٹ نہ صرف بنائی ہیں بلکہ بڑی بڑے لیول پر انہوں نے ایون چائنہ کی بہت سی ایسی کمپنیز کو انہوں نے ریجیکٹ کیا بائی کارٹ کیا اپنی برینڈز کو انہوں نے وہ اتنے بڑے مطلب اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہیں کہ یہ پیچھے ورلڈ کپو ہے انڈیا آر گیا اب اس میں آپ سب کو پتا ہے لانیاں پتا ہے وان ایکس بیٹ وغیرہ اور اس طرح دوسری چیزیں چلتی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر بیک انڈ کے اوپر انڈیا بیٹھا ہوئے پندرہ عرب آئین نار کتنا پندرہ عرب آئین نار انڈیا سے باہر جاتا تھا اگر انڈیا میچ جیت جاتا تھا انہوں نے ہر آ کے پانچ دو سے ڈائی آر میں کانی ختم کی فرنٹ انڈ آسٹریلیا جیتا بیک انڈ انڈیا اپنی ایکانومی سراغ کر گیا ایکانومی اس بات سے تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ میں بتا دوں کہ ورلڈ کپ ہونے کی وجہ سے ورلڈ کپ ہونے کی وجہ سے انڈیا کا انٹرنیشنل لیول پر جو ایمیج گیا ہے جیسے انہوں نے ہوسٹ کیا ہے اسے اور اس کے علاوہ چھ ہزار کروڈ صرف اور صرف ہوسٹنگ کر کے جو یہاں وہاں پہ لوگ آئے وزیٹرز آئے اور سب کچھ انہوں نے ارن کیا فائدہ تو انہوں نے بڑا لیا لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ فائنل فکس تھا سارا یہ چیزیں بھائی جن ہر چیز فکس ہے آپ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ کہہ لیں آپ جیدر جیدر باتے جارتے ہیں وہ اینگل آتا ہے آپ کے سامنے تو اب یہاں پہ فار ایکزامپل یہ چیز ادھر گھما رہے ہیں ادھر پیچھے کیا ہو رہا ہے کسی کو پتا ہے کس نے کس کو چھوڑا مارا ہے یا کس نے کس کو ہٹ کی ہے نہیں پتا نا تو سیم آن آپ کو دکھایا ہی وہ جاتا ہے جو آپ کی پسند کیا ہے یہ چیز ملکہ بابی سکریپٹیڈ ایویٹنگ ایکسپٹ ڈیتھ اچھا لگا بات کر کے اور ان کی ملکہ جو بھی باتیں ہیں ہر ایک کی اپنا اپینین ہے اور رائٹ ہے کہ اپنے اپینین کو ایکسپریس کر سکے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ بھئی جو انڈیا نے ابھی انیشیٹیو لیا ہے کہ ویڈ انڈیا جو ان کے پرائنیشن نے انیشیٹیو لیا ہے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے گھر بات کریں کیا پاکستان ساتھ پرموٹ کرو تو آگے سے کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کی پروڈکس ہے کونسی ہیں مجھے بتائیں آپ بنا کے رہے ہیں گاڑیاں بنا رہے ہیں موبائل بنا رہے ہیں ٹکنالوجی میں کوئی کام کر رہے ہیں بتائیں آپ کونسی پروڈکس بنا رہے ہیں ہم لوگ فراڈیاں بنا رہے ہیں فراڈیاں بنا رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں آہ 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 ظاہر سی بات یہاں پہ بھی آپ سے بات ہوتی کو مطلب باہر کوئی بھی جو مطلب یوے یا یورپ کوئی بھی دوسرے جو بھی فارن دوسرے جتنے بھی ممالک ہے نا وہ کوئی بھی فارن پولیسی میں پیدا کرتے ہیں نا یہاں پہ آپ کے پاس اس کے چورس سے آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہرپس پروڈکٹ کی بات ہے تو ہرپس پروڈکٹ جو نا وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنا اخلاق اخلاق جو نا وہی بہتر کر لینا تمہارے سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ہم سب سے بڑے مسلمان پوری دنیا کے محافظ ہم ہیں یہ ہیں لیکن اپنے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہ سوچیں بہتری کی امید ہے ملک کے آنے والے ٹائم میں یار ایڈوکیشن آجے گی اویرنیس آجے گی ریلیشن بہتر ہو جائیں گے اور کچھ پاکستان کی بہتری پاکستان کی بہتری صرف اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے نا اپنا جو اسٹم جو ہارٹ شپس چل رہی ہیں ان کو بانٹ کے چلے لیکن یہ بانٹ کے اب چلیں گے نہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ نے جو بھی اپنے انڈ سے کام کرنا نا اس کو خالص کر لیں آپ اپنی بھی میداریاں تو پہلے پوری کریں ہر چیز کا بلیم ہم گورنمنٹ میں ڈال دیتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ٹھیک اس لیے ایسا نہیں ہو رہا پاکستان میں بھائی میں جو کر رہا ہوں کیا میں مانداری سے کر رہا ہوں کیا یہ جو کر رہے ہیں امانداری سے کر رہے ہیں کیا ہم پاکستان کے لیے سنجھوں گا آپ کو کہ پاکستان کے پاکستان کا کافی اپر ٹیبل کے نام نہیں لوں گا وہ اپر ٹیبل کے جو پولیٹیشن ہے نا ان کے پاس ہے بل گیٹس اُس نے آکے کہا کہ سر میں نا آپ کے یہاں پہ لگانا چاہتا ہوں یہ اس کو کیا کہتے ہیں میکروسوفٹ کا پارک یا پتہ نہیں کونسا کمپیوٹر پارک تکنالوجی پارک نا تو اس نے کہا کہ وہاں پہ روبوٹس جو لیتے ہیں لیٹرل یہ ریل بات ہے تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو اس نے ویٹنگ بے کر دیا نا بل گیٹس کو اس کو شاید نہیں پتا تھا یا شاید وہ اتنا انپڑ جاہل اجت گھٹیا انسان تھا تو اس میں نا اس نے جب یہ بات کی نا تو وہ چپ کر کے بیٹنگ کر کے